قَالَ وَإِذَا كَانَتْ لِمُسْلِمٍ دَارُ خِطَّةٍ فَجَعَلَهَا بُسْطَانًا فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ معناه اذا سقاه بماء العشر اما اذا كانت تسقى بماء الخراج ففیها الخراج لأن المؤنة في مثل هذا تدور مع الماء وَلَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِيِّ فِي دَارِهِ شَيْءٌ لِأَنَّ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنه جعل المساکن عفوا وَإِن جَعَلَهَا بُسْطَانًا فَعَلَيْهِ الْخِرَاجِ بے عشر کا بیان چل رہا ہے اور اب مسئلہ ذکر کر رہے ہیں قَالَ امام محمد رمولہ فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَتْ لِمُسْلِمِنْ دَارُ خِطَّةٍ کہ جب کسی مسلمان کا کوئی دارِ خِطَّةَ ہو بے خِطَّة خِطَّةُن کہتے ہیں کوئی کسی زمین کو متعین کرنا یعنی امام جو ہے خلیفت المسلمین کسی زمین کو خط کھینچ کر یعنی نشان لگا کر متعین کر دے کہ یہ تمہاری ہو گئی کسی علاقے وغیرہ کو کیا کر دیا گیا فتح کر لیا مجاہدین نے اور زمین کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا تو ایک زمین مثلا ایک مسلمان کے حق میں آئی اور اس کے اندر گھر ہے کیا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی یعنی اس میں فصلیں نکاش کی جاتی ہیں گھر وغیرہ ہے یا ویسے زمین ہے تو اب جب عام زمین ہے گھر وغیرہ ہے تو کیا اس کے اندر عوشر یا خیراج آئے گا گھر کے اندر عوشر یا خیراج ہوتا ہے گھر کے اندر تو عوشر یا خیراج نہیں ہوتا تو پھر بعد میں اس مسلمان نے اس کو باغ بنا لیا تھا تو وہ گھر لیکن اس نے کیا کیا اس کو باغ بنا لیا اب اس کے اندر کیا آئے گا کیا آئے گا عوشر آئے گا یا آخر کہتے ہیں بھئی اس کے اندر دار و مدار پانی پر ہے جس قسم کے پانی سے وہ زمین کو سہراب کرے گا تو اسی وہی چیز آئے گی اگر عوشری پانی کے ساتھ اس کو سہراب کرے اور باغ بنائے تو اس کے اندر عوشر آئے گا اور اگر خیراجی پانی کے ساتھ اس کو سہراب کرے تو اس صورت میں اس میں کیا آجب ہوگا خیراج واجب ہوگا مسئلہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وہ اذا کانت لی مسلمین دار و خطت ان اور جب کسی مسلمان کا کوئی دار خطہ تھا یعنی اور خطہ میں نے کیا بتلایا کا قائدہ خط کھینچ کر نشانیاں لگا کر زمین تقسیم امام کی طرف سے وہ زمین تقسیم کی جاتی تھی کہ یہاں سے یہاں تک فلاں کی ہو گئی یہاں سے لے کر یہاں تک فلاں تو وہ جو نشان لگائے جاتے خط کھینچے جاتے وہ ہے خطہ سمجھا ہے مراد ہے متعین کرنا چاہے جس صورت میں بھی ہو متعین کرنا تو اس کا کوئی دار تھا اور دار بھی کس قسم کا تھا دار خطہ تھا یعنی متعین کر کے اس کو دیا گیا تھا اب اس کے اندر تو فیل حال نہ عشر ہے اور نہ خیراج کیونکہ وہ دار ہے فجعلہ بستانا پھر اس نے اس کو کیا بنا دیا باغ بنا دیا فعلیہ العشر تو اس پر عشر واجب ہے کیا واجب ہے عشر واجب ہے تو بھئی میں نے تو آپ کو کیا بتلایا کہ پانی کا اعتبار اگر پانی کون سر دل لگایا جائے عشری تو عشر واجب اگر خیراجی پانی لگائے گا تو خیراج والی تو پھر مطن میں تو عرف علیہ العشر اس پر کیا واجب ہے عشر صاحبِ ہدایہ خود مانا بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ماناہو اذا سقاہو بمائل عشر مانا اس کا یہ ہے جب اس کو کس پانی کے ساتھ سہرات کیا ہو عشری پانی کے ساتھ تو پھر اس میں عشر ہوگا اما اذا کانت تسقا بمائل خیراجی ففیہا الخیراجو اور باقی اگر اس کو سہرات کیا گیا ہو خیراج کے پانی کے ساتھ تو اس میں خیراج ہوگا لِأَنَّ الْمُعْنَةَ فِي مِسْلِحَادَ تَدُورُ مَعَلْمَائِ اس لیے کیونکہ جو خرچہ جو ہے اس قسم کے جگہوں میں وہ تدور وہ گھومتا ہے مَعَلْمَائِ کس کے ساتھ پانی کے ساتھ یعنی اس کا مدار پانی پر ہوتا ہے پانی عشری تو عشر واجب پانی خیراجی تو خیراج واجب سمجھنا ہے مونت وہی جو عشر یعنی خیراج لیا جائے گا وہ کس کے ساتھ گھومتا ہے پانی کے ساتھ پانی عشرے تو عشر والی مونت آئے گی عشر والا خرچہ اس پر آئے گا وہ دینا پڑے گا اور اگر پانی خیراجی ہے تو خیراج آئے گا خیراج والی مونت اس سے لی جائے گی وَلَيْزَعَلَى الْمَجُوسِي یہ فیداری ہی شئن اچھا بھئی گھروں کے اندر تو کشنی مسلمانوں کے گھر ہیں کیا ان کے گھروں پر بھی ان سے کوئی ٹیکس وغیرہ لیا جائے گا کوئی چیز اس میں واجب ہوگی کہتے ہیں نہیں بھئی گھروں کے اندر کوئی چیز واجب نہیں ہے یہ معنی ہے وَلَيْزَعَلَى الْمَجُوسِي یہ فیداری ہی شئن اور نہیں ہے مجوسی پر یعنی آتش پرست جو آب کی عبادت کرتے ہیں جو آتش پرست ہیں اس پر اس کے گھر میں کوئی چیز واجب نہیں لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ جَعَلَى الْمَسَاكِنَ عَفًا اس لیے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جَعَلَى الْمَسَاكِنَ عَفًا انہوں نے رہائش گاہوں کو ماف قرار دے دیا رہنے کی جگہوں کو ماف قرار دیا اور اس میں کچھ بھی واجب نہیں کیا ان زیمیوں پر وَإِن جَعَلَهَا بُسْتَانًا فَعَلَيْهِ الْخِرَاجُ اور اگر وہ مجوسی کیا کرتا ہے اس بھار کو باغ بنا لیتا ہے فَعَلَيْهِ الْخِرَاجُ تو اس پر کیا واجب ہوگا خیراج واجب ہوگا خیراج واجب ہوگا کہ آگے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَإِن سَقَهَا بِمَا الْعُشْرِ اگرچہ وہ اس کو سہراب کرے عُشْرِ پانی سے ہی بھئی بادار کس پر تھا پانی پر تھا لیکن یہاں اگر عُشْرِ پانی سے سہراب کرے تو بھی اس پر عُشْر نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا خیراج آئے گا کیونکہ عُشْر عبادت ہے اور کافر عبادت کا احل نہیں ہے بلکہ اس پر خیراج ہی آئے گا تو اس پر عُشْر واجب کرنا ہی ممکن نہیں اب کیا کیا جائے تو خیراج ہی آئے گا یہ معنی ہے اگرچہ وہ اس کو عُشْرِ پانی سے سہراب کرے لتعذر ایجاب العُشْرِ اس وجہ سے کہ عُشْر کا واجب کرنا ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کیونکہ عُشْر کے اندر قربت یعنی عبادت والا معنی ہے اور یہ تو عبادت کا احل نہیں فَتَعْيَنَ الْخِرَاجُ تو خیراج ہی متعین ہوا وَهُوَ عُقُوبَتٌ اور خیراج جو ہے وہ سزا ہے تَلِقُ بِحَالِهِ جو اس کے حال کے مناسب بھی ہے کافر کے حال کے مناسب بھی ہے کہ وہ سزا کا ہی احل ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی طرف نہیں آتا بھئی وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمَا اور صاحبین کے قول پر تو قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ يَجِبُ الْعُشْرُ فِي مَا الْعُشْرِ یہ کہ یہاں پر بھی عُشْر ہی واجب ہونا چاہیے کس کے اندر مائے عُشْرِ عُشْرِ پانی کی صورت میں یہاں بھی عُشْر ہی واجب ہونا چاہیے إِلَّا أَنَّا عِنْدَا مُحَمَّدٍ رَمَلَى عُشْرًا وَاحِدًا مگر یہ کہ امام محمد رحملہ کے نزدیک کیا واجب ہوگا ایک عُشْر واجب ہوگا وَعِنْدَا ابو يوسف رحملہ عُشْرانی اور امام ابو يوسف رحملہ کے نزدیک دو عُشْر واجب ہوں گے وَقَدْ مَرَّ الْوَجْحُ اور تحقیق اس کی وجہ گزر چکی جو ہم نے بیان کر دی تھی وہ صورت جہاں پر وہ کسی مسلمان کی زمین تھی اور اس کو کس نے خرید لیا کسی زمین نے خرید لیا تو امام ابو يوسف رحملہ کے نزدیک اس پر دوگنا عُشْر آئے گا اور امام محمد رحملہ کے نزدیک زمین کا وظیفہ ایک دفعہ عُشْر ہو چکا ہے اب وہ دوبارہ بدلے گا نہیں لہذا اس پر ایک عُشْر آئے گا کہتے ہیں سُمَّ الْمَاعُ الْعُشْرِ اب تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمیں بتلایا داروں مدار پانی پر ہے عُشْرِ پانی ہے تو عُشْر آئے گا خیراجی پانی ہے تو خیرہ تو یہ عُشْرِ پانی کس کو کہتے ہیں خیراجی پانی کس کو کہتے ہیں وہ بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں سُمَّ الْمَاعُ الْعُشْرِ يُمَاعُ السَّمَاعِ وَالْآبَارِ وَالْعُيُونِ وَالْبِحَارِ پھر عُشْرِ پانی جو ہے وہ مَاعُسْسَمَاعِ آسمان کا پانی یعنی بارش کا پانی ہے وَالْعَبَارِ اور پوہوں کا پانی ہے وَالْعُيونِ اور چشموں کا پانی ہے وَالْبِحَارِ اور سمندروں کا پانی ہے وہ سمندر جو کسی کی ولایت کے تخت نہیں آتے یعنی کسی کی ان پر حکمرانی نہیں ہے کسی کا ان پر قبضہ نہیں ہے تو یہ سارا جو ہے عُشْرِ پانی ہے وَالْمَاعُ الْخِرَاجِ يُلْأَنْحَارُ اللَّتِ شَقَّحَ الْعَعَاجِمُ تو کہتے ہیں وَالْمَاعُ الْخِرَاجِ مَاعِ خِرَاجِ الْحَنْحَارُ اللَّتِ شَقَّحَ الْعَعَاجِمُ وہ نہریں ہیں جن کو عاجم یعنی عجمیوں نے کھودا ہے جن کو یعنی اسلام سے پہلے جو عجمی بادشاہوں نے جو نہریں خدوائیں امینوں کو کوئی سہراب کرتا ہے تو اس میں کیا آئے گا خیراج آئے گا اگر پہلے اس میں کچھ نہیں تھا تو اب خیراج اس کے اندر آئے گا وَمَاعُ جَيْحُونَ وَسَيْحُونَ وَدِجْلَةَ وَالْفُرَاتَ عُشْرِيٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ اور دریائے جَيْحُون کا پانی اور دریائے سیخون کا پانی اور اسی طرح دریائے دجلہ کا پانی اور دریائے فورات کا پانی عُشْرِيٌ یہ سب کیا ہیں عُشْرِي ہیں یہ سب دریائوں کے نام ہیں بھئی سمجھ میں آیا یہ دجلہ اور فورات یہ تو عراق میں دو دریائے بہتے ہیں اسی طرح یہ سیخون جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ترکی کے اندر کوئی دریائے ہے اور اسی طرح جیخون جو ہے یہ بلخ علاقے کے اندر کوئی دریائے ہے بھئی تو یہ قدیم نام ہے اب نام بدل گئے ہوں گے بھئی تو یہ سب دریائے جو ہیں ان کا پانی کیا ہے عُشْرِي ہے عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحْمُ اللَّهِ امام محمد رَحْمُ اللَّهِ کے نزدیک لِأَنَّهُ لَا يَحْمِيهَا أَحَدٌ اس لیے کیونکہ کوئی ایک بھی ان کی حفاظت نہیں کرتا قل بحاری جیسے کیا ہیں جیسے سمندر ہیں جیسے کہ سمندر ہیں اور سمندروں کا اوپر ذکر آیا کہ ان کا پانی کیا ہے عُشْرِي ہے تو ان دریائوں کے بھی کوئی حفاظت نہیں کرتا تو ان کا پانی بھی کیا ہے عُشْرِي ہے وَخِرَاجِيُنْ عِنْدَ بِيُوسْفَ رَوْلَّهِ عِمَابُ يُسْفْ رَوْلَهِ کے نزدیک ان کا پانی شیراجی ہے لِأَنَّهَا يُتَّخَذُ عَلَيْهَا الْقَنَاتِيرُ مِنَ السُّفُنِي اس لیے کیونکہ بنائے جاتے ہیں ان دریائوں پر الْقَنَاتِيرُ مِنَ السُّفُنِي قَنَاتِيرُ کس کو کہتے ہیں قَنَاتِيرُ جمع ہے قَنْتَرَاتُن کی پل کو کہتے ہیں جو دریا کے اوپر بنائے جاتے ہیں تو وہ پل مِنَ السُّفُنِي سُّفُن جمع ہے سفینَتُن کیونکہ ان دریائوں پر کیا بنائے جاتے ہیں کشتیوں کے پل بنائے جاتے ہیں وَحَاذَا يَدُنْ عَلَيْهَا اور یہی اس پر خبضہ ہے یہی اس پر بھئی امام محمد رمحلہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دریا وغیرہ ہیں ان کا پانی عوشری ہے کیونکہ ان پر کسی کا قبضہ نہیں کسی کے تسلط نہیں اور جبکہ امام بیوسف رمحلہ فرماتے ہیں کہ نہیں ان کا پانی خیراجی ہے کیونکہ ان پر قبضہ چلتا ہے ان پر کیا کر لیا جاتا ہے کشتیوں کے پل بنا لیے جاتے ہیں اور یہ کشتیوں کے پل ان پر بنانا یہی ان پر قبضہ ہے وَفِي أَرْضِ صَبِيِّ وَالْمَرْأَتِ تَغْلِبِي يَعْنِ مَا فِي أَرْضِ الرَّجُلِب اور بچے کی زمین میں اور عورت کی زمین میں وہ بچہ اور عورت تَغْلِبِي يَعْنِ جو قبیلہ بنو تغلب سے تعلق رکھتے ہیں وہ واجب ہوگا فِي أَرْضِ الرَّجُلِب جو مرد کی زمین میں واجب ہوتا ہے بھئی جو مرد کی زمین میں جو واجب ہوتا ہے جس طرح یعنی دگنا عشر دگنا عشر وہی کس کے اندر واجب ہوگا عورت تغلیبی عورت ہے اس کی زمین میں بھی وہی دگنا عشر ہوگا اور تغلیبی بچے کی زمین ہے تو اس کے اندر بھی اسی طرح دگنا عشر ہوگا یہ معنی ہے وَفِي أَرْضِ الصَّبِي وَالْمَرْأَتِ تَغْلِبِي یعنی ما فِي أَرْضِ الرَّجُلِ اور تغلیبی بچے اور عورت کی زمین میں بھی وہی ہے جو مرد کی زمین میں ہے جو تغلیبی مرد کی زمین میں ہے یعنی العشر المضاعف فِي العشریتی وَالْخِرَاجَ الْوَاحِدَ فِي الْخِرَاجِ یعنی کہ دگنا عشر ہوگا عشری زمین میں وَالْخِرَاجَ الْوَاحِدَ فِي الْخِرَاجِ اور ایک خیراج ہوگا خیراجی زمین میں سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ ان سے کیا معاہدہ ہوا تھا کہ مسلمانوں سے جو لیا جاتا ہے اس کا دگنا لیا جائے گا اور مسلمانوں سے تو عشر لیا جاتا ہے تو عشر تو دگنا ہوگا لیکن خیراج ایک ہی ہوگا وَالْخِرَاجَ الْوَاحِدَ فِي الْخِرَاجِ اور ایک خیراج ہوگا خیراجی زمین میں لِأَنَّ سُلْحَ قَدْ جَرَا عَلَى تَظْعِفِ الصَّدَقَةِ دُونَ المُؤْنَةِ المحضَتِ اس لیے کیونکہ صلاح جو تحقیق جاری ہوئی تھی صدقِ یعنی زکاة کے دگنا کرنے پر دون المُؤْنَةِ المحضَتِ نہ کہ صرف خرچے کے صرف خرچے کو دگنا کرنے کا معاہدہ ان سے نہیں ہوا تھا بلکہ کس چیز کو دگنا کرنے کا معاہدہ ہوا تھا جو مسلمانوں سے لیا جاتا ہے مسلمانوں سے تو کیا لی جاتی ہے زکاة اور عشر لیا جاتا ہے تو وہ چیز ان پر دگنی ہوگی لیکن صرف اگر کوئی خرچہ ہے جیسے خراج خراج ٹھیک ہے ان پر ٹیکس ہے خرچہ ہے لیکن کیا ان سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ٹیکس تم سے دگنا لیا جائے گا ٹیکس کے دگنا ہونے کی بات نہیں ہوئی تھی اس لیے خراج ایک ہی لیا جائے گا البتہ عشار دگنا لیا جائے گا یہ معنی ہے اس لیے کیونکہ صلاح تحقیق قد جرا علا تبعیف صدقاتی وہ صدقے کے دگنا کرنے پر جاری ہوئی تھی دون المُؤْنَةِ محضتی صرف خرچے کے پر خرچے کے دگنا کرنے پر نہیں تھی سُمَّا لَسْطَبِيِّ وَالْمَرْأَةِ اِذَا کَانَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْعُشْرُ فَيُزَعَفُ ذَلِكَ اِذَا کَانَا مِنْهُمْ پھر جو بچہ ہے اور عورت ہے جب وہ مسلمانوں میں سے ہوں تو ان پر کیا واجب ہوتا ہے ان کی زمینوں میں الْعُشْرُ ان پر عُشر واجب ہوتا ہے اور تغلبی لوگوں سے جو چیز مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے وہی ان سے دگنی لی جاتی ہے تو جب مسلمان عورت اور بچے پر عُشر آتا ہے تو تغلبی عورت اور بچے پر کیا آئے گا عُشر کا دگنہ آئے گا جیسے مطن میں ذکر ہوا یہ معنی ہے کہ بچہ اور عورت جب مسلمانوں میں سے ہوں تو ان پر عُشر آتا ہے فَيُزَعَفُ ذَلِكَ اِذَا کَانَا مِنْهُمْ تو اسی کو دگنہ کیا جائے گا جب یہ بچہ اور عورت جو ہیں یہ قبیلہ بنو تغلب میں سے ہوں وَلَيْسَ فِي عَيْنِ الْقِيْرِ وَالنِّفْتِ فِي عَرْضِ الْعُشرِ شَيْءُن اور قیر کے چشمے میں اور نفت کے چشمے میں عُشرِ زمین میں کچھ بھی نہیں ہے عُشرِ زمین میں کچھ بھی نہیں ہے یاد رکھئے قیر جو ہے نا قیرن قیرن قابدن نقطوں والا یا ہے اور را قیر قیر کہتے ہیں تارکول کو کس کو تارکول بھئی یہ جس سے سڑکیں بنتی ہیں جس کو آپ لکھ کہتے ہیں یہ یہ کیا ہے عربی میں اس کو قیرن کہتے ہیں قیرن اور اسی طرح تارکول جیسا ہی ایک ماتا ہوتا ہے وہ بھی زمین سے نکلتا ہے اور اسی کی طرح ہوتا ہے اس کو بھی قیر کہتے ہیں کچھ تیل وغیرہ ہے تارکول کی شکل کا کہتے ہیں زمین سے نکلتا ہے اور اس کے لئے اس کو کشتیوں وغیرہ پر لگاتے ہیں تاکہ کشتی کے اندر پانی داخل نہ ہو گئی سمجھ میں آیا بھائی تو وہ تارکول یا جو اس کا اس جیسا جو تیل ہے اس کا کوئی چشمہ نکل آیا کسی کی زمین میں چشمے کی صورت میں وہ وہاں سے نکل رہا ہے تو اس کے اندر اور زمین کونسی ہے تو اس کے اندر کچھ واجب نہیں ہوگا اس لئے کیونکہ یہ زمین کی پیداوار میں سے نہیں ہے یہ قیر اور عشر تو کس کے اندر آتا ہے زمین کے پیداوار کے اندر یعنی فصلوں وغیرہ میں یا پھلوں میں آتا ہے تو اس کے اندر عشر واجب نہیں ہوگا اسی طرح نفت ہے نفتن یہ نفت یہ بھی کوئی تیل وغیرہ کی قسم ہے جیسے یہ پیٹرول وغیرہ اس جیسی چیز ہے بھئی تو اگر نفت کا چشمہ پھوٹا کسی کی زمین میں وہاں سے نفت نکلنے لگا چشمے کی صورت میں اور زمین کونسی ہے عشر زمین تو اس کے اندر کچھ بھی واجب نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي عَيْنِ الْقِيْرِ وَالنِّفْتِ فِي عَرْضِ الْعُشْرِ شَيْعُونَ اور خیر اور نفت کے چشمے میں کچھ بھی نہیں ہے فِي عَرْضِ الْعُشْرِ عُشْرِ زمین میں لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَنْزَالِ الْعَرْضِ اس لی کیونکہ یہ زمین کی پیداوار میں سے نہیں ہے وَإِنَّمَا هُوَ عَيْنٌ فَوَّارَةٌ قَعَنِ الْمَائِ یہ تو ایک پھوٹنے والا چشمہ ہے جیسے کہ پانی کا چشمہ ہوتا ہے فورا جوش کے ساتھ عُبلنے والا پھوٹنے والا تو یہ تو ایک فوٹنے والا اور جوش کے ساتھ نکلنے والا فورا ہے جیسے کہ پانی کا فورا ہوتا ہے تو اس کے یہ زمین کی پیداوار نہیں ہے اس میں عُشْر نہیں ہوگا وَعَلَيْهِ فِي عَرْضِ الْخِرَاجِ خِرَاجُنَ اور اس پر خیراجی زمین میں خیراج ہوگا یعنی خیراجی زمین کے اندر اگر کیا نکل آیا یہ چشمہ نکل آیا تو چاہے قیر کا ہو چاہے نفت کا ہو اس میں اس پر خیراج لیا جائے گا آگے صاحبِ ہدایہ فرمارے وَهَادَ اِذَا كَانَ حَرِيمُهُمَا صَالِحًا لِلزَّرَاعَةِ یہ اس وقت ہے کہ جب ان کا حریم جو ہے حریم جو اس کے اردگرد کی جگہ ہے اس چشمیں اور کوئیں وغیرہ کے اردگرد کی جگہ ہوتی ہے وہ اس کا حریم کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے حریم یہ کہتے ہیں اس صورت میں جب ان چشموں کا حریم جو ان کے اردگرد کی جگہ ہے صالحاً لِلزَّرَاعَةِ جب وہ زراج کے قابل ہو یعنی جب اس میں کاشت ہو سکے یہ نہیں کہ یہ چشمہ نکل آیا اب وہاں کچھ اگاہ بھی نہیں سکتے اور پھر بھی ان سے کیا لیا جائے خیراج لیا جائے ایسا نہیں کیونکہ خیراج کا سبب کیا ہے ارزِ نامی تو اگر کچھ نہیں اگاہ سکتے پھر تو وہ ارزِ نامی نہیں اور جب ارزِ نامی نہیں تو پھر اس میں خیراج بھی نہیں تو لہذا اسی لئے کہا کہ یہ اس وقت ہے جب ان کے اردگرد کی زمین صالحاً لِلزَّرَاعَةِ جب وہ زراج کے قاشت کے قابل ہو لِأَنَّ الْخِرَاعِ يَتَعَلَّقُ بِالْتَّمَقُنِ مِنَ الزَّرَاعَةِ اس لئے کیونکہ خیراج کا تعلق زراج پر قدرت کے ساتھ ہے زراج پر قدرت ہے تو خیراج ہے زراج پر قدرت نہیں تو خیراج بھی نہیں اور جب وہ زمین میں نفس یا قیر کا چشمہ نکل آیا اور وہ کاشت کے قابل ہی نہیں رہی زمین تو خیراج کا تو تعلق کی قصے تھا کہ انسان کاشت پر قادر ہو تو اب اس کے اندر پر قادر ہی نہ رہا لہذا اس کے اندر پر خیراج بھی نہیں ہوگا تو اب اس کے اندر خیراج کس طرح ہوگا انہوں نے مطن میں کیا کہا وَعَلَيْهِ فِي أَرْضِ الْخِرَاجِ خِرَاجُن عَيْنُ الْخِيرُ اور عَيْنُ النِّفْتِ کے اندر کیا ہوگا خِرَاج ہوگا تو بعض کو کہا پھر اس طرح گئے کہ معنی یہ ہے کہ وہ جو چشمے کی جگہ ہے اس کو ملا کر سارے میں سے خیراج وصول کیا جائے گا خیراج کا سبب کیا ہے عرض نامی ہے نا تو اس کو بھی اسی میں شمار کرتے ہوئے سارے کا کیا کریں گے خیراج لیں گے خیراج کا سبب عرض نامی ہے اور لازمی بات ہے زمین زیادہ ہوگی تو خیراج بھی زیادہ ہوگا زمین تھوڑی ہوگی تو خیراج بھی لہذا بعض مشاہد گئے کہ اس چشمے کے اندر بھی خیراج ہوگا اس کا معنی یہ ہے کہ اس چشمے کو بھی ساتھ شمار کریں گے کہ یہ بھی زمین کا حصہ ہے اور پھر سارے میں سے خیراج لیا جائے گا جبکہ بہت مشاہد اس طرح گئے کہ نہیں بلکہ اس چشمے کے اس کی زمین کو نکال دیں گے اور باقی کا اعتبار کریں گے اس کے اندر اسی طرح خیراج لیا جائے گا بھئی خیراج لیا جائے گا اچھا بھئی عشر کا بیان تو مکمل ہوا ایک مسئلہ یاد رکھئے کہ گھر کے اندر اگر کوئی پھلدار درخت وغیرہ ہوں یا اسی طرح گھر کے اندر کوئی کسی نے سبزیاں وغیرہ یا یہ چیزیں کاشت کی ہوں تو یاد رکھئے اس کے اندر عشر نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی گھر کے اندر اگر کوئی پھلدار درخت وغیرہ ہیں یا اسی طرح کیاریاں بنائیں ہیں اس میں سبزیاں کاشت کی ہیں تو ان کے اندر عشر نہیں ہے بھئی باب من یجوز دفع صدقات علیہ ومن لا یجوز یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں کہ جائز ہے اس کو صدقات دینا ومن لا یجوز اور اس شخص کے بیان میں کہ جائز نہیں ہے یعنی جس کو صدقات دینا جائز نہیں تو اس باب میں وہ لوگ بیان ہوں گے جو صدقے اور زکاة کے مستحق ہیں اور ان کو صدقہ زکاة دینا جائز ہے اور وہ لوگ ذکر ہوں گے جن کو صدقات دینا جائز نہیں ہے یعنی زکاة وغیرہ تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں الْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعْلَى کہ اصل اس کے اندر اللہ تعالی کا یہ قول ہے اِنَّمَا صَدَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ الْآَيَةِ کہ صدقات و فقراء کے لئے ہیں الْآَيَةَ اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں الْآَيَةُ اَيْ الْآَيَةُ مَعْلُومَةٌ پوری آیت نہیں لکھی آیت کا ایک حصہ تھوڑا سا لکھ دیا اور آگے کیا فرما دیا کہ الْآَيَةُ مَعْلُومَةٌ آیت معلوم ہے آپ ساری آیت پڑھ لیجئے بھئی آپ کو علم ہے یا اس کو منصوب پڑھیں گے اور یہ اقرع فیر کے لئے مفہول ہوگا اقرع الْآيَةَ کہ ہم نے تو کچھ حصہ لکھ دیا آیت طویل ہے آپ کیا کیجئے آیت کو پورا آپ کو معلوم ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ وَالْمَسَاقِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِزَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ کہ صدقات جو ہیں وہ فقراء کے لئے ہیں اور مساقین کے لئے ہیں وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا اور وہ جو عامل ہیں ان صدقات پر اَعَامِلِينَ عَلَىٰ تَحْسِيلِهَا جو ان صدقات کے ہو حاصل کرنے پر عامل عاملین وہ جن کو خلیفہ نے مقرر کیا ہے اور وہ لوگوں کے پاس جا کر ان کے مالوں کی زکاة وصول کرتے ہیں وہ ہیں عامل جس کو کیا کہتے ہیں ساعی بھی کہتے ہیں ساعی تو وہ جو عامل ہیں ان کو دی جائے گی جو زکاة کی تحصیل پر عامل ہیں وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ اور مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوبَ ہیں مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوب بھئی اللَّفَ يُؤَلِّفُ تَحْلِفُ کے معنی ہوتے ہیں جوڑنے کے جوڑنے کے تو مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوب وہ جن کے دلوں کو جوڑا گیا ہے یعنی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ وہ جن کے دلوں کو جوڑا گیا ہے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ بھئی مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوب کچھ لوگ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکاة کے مال میں سے دیا کرتے تھے اور کچھ ان میں کافر تھے تو کچھ مسلمان تھے کافروں کو جو دیتے تھے مال بعد کچھ اس وجہ سے دیتے تھے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں اور اسلام لے آئیں تو ان کو کیا دیا کرتے تھے کچھ مال دیتے تھے اور بعد کافروں کو اس لیے دیتے تھے تاکہ مسلمان ان کے شر سے ان کی تکلیف سے محفوظ رہیں سمجھنے آیا بھئی تو یہ تھے معلقات اور کچھ مسلمان تھے بعض لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے یا جن کے ایمان کمزور تھے تو ان کو حضور علیہ السلام یہ کچھ مال وغیرہ دیا کرتے زکاة کے مال میں سے تاکہ ان کے دل مسلمانوں کے ساتھ جڑے رہیں اور تاکہ ایمان جو ہے ان کے دل میں مضبوط ہو جائے تو یہ کیا تھے محلفت الضلوب تو یہ کفار میں سے بھی کچھ لوگ تھے اور اسی طرح مسلمانوں میں سے بھی تھے جن کا ایمان کمزور تھا نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان کے دل کو مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ جڑا رکھنے کے لیے اور جوڑنے کے لیے حضور علیہ السلام یہ زکاة میں سے ان کو دیتے تھے یہ ہیں محلفت القلوب اور گردنوں کے اندر یعنی گردنوں کے چھڑانے کے اندر یہ زکاة خرد کی جائے گی زکاة کے مسارف بیان ہو رہے ہیں کہ زکاة کس کو دی جائے گی فقراء کو جو فقیر ہیں ان کو دی جائے گی اور مساکین اور جو مسکین ہیں اور اسی طرح وَلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا اور جو اس زکاة کو حاصل کرنے پر اس کے وصول کرنے پر عامل ہیں اور اسی طرح جو محلفت القلوب ہیں ان کو دی جائے گی وَفِرْ رِقَابِ اور اس کو نیس قسمیں خرچ کیا جائے گا صدقات کو گردنوں کے چھڑانے میں یعنی یہ کہ مقاتب وغیرہ جو ہے ان کا بدل کتابت ادا کر کے ان کو چھڑایا جائے گا مقاتب وہ غلام جس کو آقا نے کہہ دیا ہے مثلا کہ پانچ سال میں پندرہ لاکھ روپے لے آؤ تو تم آزاد ہو اب یہ بچارہ محنت کر رہا ہے پیسے کٹھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی آزادی کے لیے تو یہ بھی زکاة کا مستحق ہے کہ اس نے جو ادائیگی کرنی ہے تو زکاة کے لیے اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ جل سے جل اپنے آپ کو آزاد کروا سکے اسی طرح وَالْغَارِمِنَ غارِمِن جو ہے مقروض مقروض جن پر قرضہ ہے جن پر قرضہ ہے تو ان کی بھی زکاة کے مال کے ساتھ مدد کی جائے گی تاکہ اپنا وہ قرضہ اتار سکیں وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ جو اللہ کے راستے میں ہیں جو اللہ کے راستے میں ہیں یعنی مجاہدین سب کی آگے اس کتاب میں تفصیل آ رہی ہے بھئی وَسْمَئِہِ وہ آیت کا معنی بیان کر رہا ہوں وَبْنِ سَبِيلِ اور یہ زکاة کس کو دی جائے گی یہ مسافر کو بھئی فریضة من اللہ یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ خوب جاننے والے خوب حکمت والے ہیں آیت کا معنی سمجھ میں آگیا بھئی دیکھیں اب سارے ایک ایک قسم کو تفصیل سے صاحبِ ہدایہ بیان کریں گے اور صاحبِ قدوری بھئی تو صاحبِ قدوری فرماتے ہیں الْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَلَى اِنَّمَا صَدَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ کہ اصل جو ہے اس کے اندر کہ صدقات کن کو دی جائیں گے اس کے اندر اصل اللہ تعالی کا قول ہے یہ اِنَّمَا صَدَقَاتُ لِلْفُقَرَا یہ آیت ہے بھئی فَحَادِهِ سَمَانِيَةُ اَصْنَافِن تو یہ آٹھ قسمیں ہیں بھئی آٹھ قسمیں ہو گئیں بھئی کون کون سے فقراء ہو گئے مساکین عاملین مُعَلَّفَةُ الْقُلُوبِ اور وَفِرْ رِقَاب اور اسی طرح غارمین وَفِ سَبِيلِ اللَّهِ اور اور ابن السبیل یہ ہو گئے بھئی آٹھ ہو گئے بھئی تو یہ فہاد یہ سمانیہ تو اصنافینی آٹھ قسمیں ہیں وَقَدْ سَقَتَ مِنْهَا الْمُعَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ اور تحقیق مُعَلَّفَةُ الْقُلُوبِ اس میں سے ساقط ہو گئے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ اس لیے کیونکہ اللہ تعالی نے اسلام کو قوت نصیب فرما دی ہے وَأَغْنَا عَنْهُمْ اور ان سے اسلام کو بے نیاز کر دیا ہے وَعَلَىٰ ذَلِكَنْ عَقَدَ الْإِجْمَعُ اور اسی پر اجماع منعقد ہے بھئی اسی پر صحابہ کا اجماع ہوا ہے بھئی اجماع ہوا ہے بھئی یاد رکھئے مُعَلَّفَةُ الْقُلُوبِ جیسا میں نے بیان کر دیا یہ کچھ لوگ تھے جن کو حضور علیہ السلام دیتے تھے تاکہ ان کے دل اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جڑے رہے کچھ کافر تھے اور کچھ ان میں مسلمان تھے لیکن ایمان کمزور تھا ان میں مسلمان ہوئے تھے اب آگے صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں وَقَدْ سَقَتَ مِنْهَا یہ جو مُعَلَّفَةُ الْقُلُوبِ ہیں یہ ساقط ہو چکے ہیں اس لیے کیونکہ اللہ تعالی نے اسلام کو قوت دے دی ہے اور وَأَغْنَا عَنْهُمْ اور اسلام کو اور مسلمانوں کو ان سے بے نیاز کر دیا ہے اب اسلام قوی ہو گیا اب ان کو دینے کی ضرورت نہیں اب ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں وَعَلَى ذَلِكَنْ عَقَدَ الْإِجْمَاعِ اور اسی پر اجمع ہوا ہے یعنی صحابہ کا اسی پر اجمع ہوا ہے تو لہذا مُعَلَّفَةُ الْقُلُوبِ ساقِتْ ہیں ان کو اب نہیں دیں گے تو باقی سات قسمیں رہ گئیں کتنی قسمیں رہ گئیں آیت میں آٹھ قسمیں ذکر ہی نا جن کو ذکاة دی جائے گی اب ان میں سے سات رہ گئیں یہ ساقِتْ ہوئے تو اس پر صحابہ کا اجمع ہوا ہے بھئی واقعہ اس کا یوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی زندگی میں یہ مُعَلَّفَةُ الْقُلُوبِ کو مال وغیرہ دیا کرتے تھے تو جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا حضور وقت صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا تو دو سردار تھے بھئی دو سردار ایک کا نام تھا عُوِيَيْنَ عَيْن، یا، پھر یا، پھر نون اور ہا عُوِيَيْنَ اور ایک کا نام تھا عَقْرَعْ عَلِف، قَاف دو نقطوں والا رَا اور عَيْن، عَقْرَعْ تو یہ دو سردار تھے عُوِيَيْنَ اور عَقْرَعْ ان کو یہ بھی معلقات القلوب میں سے تھے اور ان کو حضور علیہ السلام مال وغیرہ دیتے تھے تو یہ پھر آئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور کوئی جاگیر وغیرہ انہوں نے طلب کی بھئی کوئی جاگیر وغیرہ کے وہ علاقہ ہمیں دے دیں اور کہ حضور علیہ السلام ہمیں دیتے تھے آپ ہمیں یہ جاگیر دے دیجئے تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھ کر دے دیا باقاعدہ بھئی وہ جاگیر ان کے حوالے لکھ کر دے دیا آپ انہوں نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تو ان کی تحریر اور ان کی طرف سے رسید لے لی آپ آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی عمر کے پاس بھی جانا چاہیے وہ مسلمانوں میں بڑے معتبر آدمی ہیں اور ان کی بات سم مانتے ہیں تو ان سے بھی تصدیق کروا لیتے ہیں تاکہ بات اور پکی ہو جائے تو وہ آئے اور عمر رضی اللہ عنہ سے ملے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے کہنے لگے کہ ہم اس طرح حضور علیہ السلام ہمیں دیتے تھے اور اب ہم آئے تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے ہمیں دے دیا ہے لکھ کر دے دیا ہے جاگیر دے دی ہے اب ہم چاہتے ہیں آپ بھی اس پر دستخط کر دیں یعنی اس کی تائید کر دیں توسیق کر دیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی عجیب شان ہوتی تھی فرمانے لگے اچھا ابو بکر نے لکھ کر دے دیا ہے کہنے لگے ہاں انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ عمر فرمانے لگے دکھاؤ ذرا مجھے بھئی تو انہوں نے خط دیا کہ یہ دیکھی یہ انہوں نے لکھ کر دے دیا ہے تو وہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ خط ان سے لیا اور پہلے اس پر تھوکا لعاب ڈالا اور پھر اس کو آپ اس میں مل دیا ساری تحریر خراب کر دی گیلا کر کے اس کو کیا کیا لعاب کے ذریعے ساری تحریر خراب کر دی اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کہنے لگے کہ اب اسلام کو اللہ نے قوت نصیب فرما دی ہے اب ہمیں تم جیسے لوگوں کی حاجت نہیں ہیں اگر اسلام پر ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی اب ہمیں تمہیں مال دینے کی ضرورت نہیں ہے اب اسلام کو اللہ نے قوت پخشتی ہے اور تم لوگوں سے اسلام کو اللہ نے بے نیاز کر دیا ہے اور چنانچہ وہ بڑے پریشان ہوئے یہ کیا ہو گیا ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا سارا چنانچہ واپس آئے وہاں سے بڑے غصے کے اندر اور ربقہ صدیق کے پاس پہنچے اور ان کو یہ بات سنائی اور کہنے لگے کہ آپ نے ہمیں لکھ کر دیا تھا انہوں نے پھاڑ دیا آپ خلیفہ ہیں یا وہ خلیفہ ہیں تو حضر بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے عجیب جواب دیا فرمایا ہوا انشاءاللہ تعالی کہ وہ ہوں گے خلیفہ انشاءاللہ تو ان کی آگے خلافت کی طرف بھی اشارہ فرما دیا بھئی تو چنانچہ ان کو پھر لکھ کر نہیں دیا اور یہ واقعہ صحابہ کے سامنے پیش آیا تھا اور کسی نے بھی اس کا راضح نہیں کیا معلوم ہوا کہ مولفت القلوب کے ساقش ہونے پر تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا مولفت القلوب تھے اور ان کو حضر بکر رضی اللہ تعالی نے کیا فرمایا ان سے کہ اب ہمیں تمہیں دینے کی ضرورات نہیں اب اسلام کو اللہ نے قوت نصیب فرما دی ہے اور کس صحابہ میں سے کسی نے اس کا رضح نہیں فرمایا معلوم ہوا صحابہ کا اس پر اتفاق ہو گیا تو یہ ہے اجماع سکوتی کہ باقی صحابہ خاموش رہے خاموش رہنے کا کیا معنی ہے انہوں نے بھی اس کی تائید کر دی تائید کر دی تو سب کے نزدیک معتبر نہیں البتہ احناق کے نزدیک یہ اجماع سکوتی بھی معتبر ہے تو صحابہ کا اجماع ہوا لہذا یہ معلوم مؤلفت القلوب ساقط ہیں ان کو اب نہیں دیا جائے گا ان کو اب نہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اچھا اب یاد رکھنا یہ قیمتی بات بھئی قیمتی بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مؤلفت القلوب کا ذکر قرآن میں موجود ہے قرآن کے اندر موجود ہے تو اجماع کے ذریعے اس کو کیسے ساقط کیا جا سکتا ہے اجماع بے شک قطعی دلیلوں میں سے ہے اجماع کس کو کہتے ہیں کہ ایک زمانے کے تمام مشتہید کسی مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں تو یہ ہے اجماع تو اجماع بے شک قطعی دلیل ہے اور اجماع کا انکار کرنے والا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے لیکن بہرحال اجماع جتنی بھی قوی دلیل ہو اس کے دیے قرآن کی کسی حکم کو منسوخ نہیں کیا لاسکتا قرآن کی کسی حکم کو ساقط قرار نہیں دیا لاسکتا تو پھر اس کا کیا معنی کہ صحابہ کا اس پر اجماع ہوا ہے لہٰذا یہ کیا ہو گئے ساقط ہو گئے اجماع کی وجہ سے تو قرآن کا حکم ساقط نہیں ہو سکتا اعتراض سمجھ میں آرہا ہے تو اجماع جتنی بھی بڑی اور طوی دلیل مرضی ہو لیکن قرآن کا حکم اس کے دیے ساقط ہو جائے ایک یقینی اور قطعی حکم جو اللہ کی طرح سے ثابت ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے ثابت ہے اس کو اجماع کے ذریعے ساقط نہیں کیا جا سکتا تو جواب اس کا یاد رکھنا جواب یہ کہ بھئی پورے طور پر مؤلفت القلوب ساقط نہیں ہے بلکہ ساقط ہونے کا معنی یہ ہے کہ مؤلفت القلوب کو دینے کی جو علت تھی وہ کیا علت تھی کہ اسلام اور مسلمان کمزور تھے ان کو دینے کی علت کیا تھی اسلام اور مسلمان کمزور تھے وہ علت ختم ہو گئی اور حکم تو کب تک ہوتا ہے جب تک علت ہے حکم ہے علت نہیں تو حکم بھی نہیں تو اللہ کا حکم تو اپنی طرف سے ابھی بھی باقی ہے البتہ علت ختم ہو گئے لہذا حکم بھی کیا ہوا ختم ہو گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی اللہ کا حکم تو اسی طرح ہے مؤلفت القلوب کیا ہیں ان کو مال بیا جائے گا لیکن جب علت پائی جائے کون سے علت جب اسلام ضعیف ہو اور وہ ضعف اسلام ولی علت ختم ہوئی تو حکم بھی ختم ہوا مؤلفت القلوب بھی کیا ہو گئے ساقص اور پھر اگر کسی زمانے میں یہ علت دوبارہ پائی گئی یعنی اسلام پھر کیا ہوا کمزور ہوا تو ان کو دینا جائز ہوگا کیونکہ اس حکم کا مدار کس پر ہے علت پر ہے تو جب علت ہوگی حکم ہے علت نہیں تو حکم بھی نہیں بات سمجھ میں آگے یہ معنی ہے وَقَدْ سَاقَتَ مِنْهَا الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ اور تحقیق اس میں سے مؤلفت القلوب جو ہیں وہ ساقت ہو گئے لِأَنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ اَعَزَّ الْإِسْلَامَ اس لیے کیونکہ اللہ نے اسلام کو معزز فرما دیا اسلام کو قوت عطا فرما دی وَأَغْنَا عَنْهُمْ اور ان سے بے نیاز کر دیا مؤلفت القلوب سے بے نیاز کر دیا اسلام کو وَعَلَىٰ ذَلِكَنْ عَقَدَ الْإِجْمَاعُ اور اسی پر اجماع مناقض ہوا وَالْفَقِيرُ مَنْ لَهُ اَدْنَا شَيْئِنُ وَالْمِسْكِينُ مَنْ لَا شَيْئَ لَهُ اب جو بھئی آٹھ قسمیں بیان ہوئی تھی آٹھ قسمیں ساروں کی تفصیل بیان کریں گے صاحبِ قدوری سب سے پہلے فقراء کا ذکر آیا تھا تو فقیر کسے کہتے ہیں کم مال ہو اس کے پاس وہ کیا ہے فقیر تھوڑا سا مال تو ہے لیکن نصاب سے کم کم ہے وَالْمِسْكِينُ مَنْ لَا شَيْئَ لَهُ اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو معلوم ہوا زیادہ بورے حالت اور زیادہ محتاج کون ہے ان دونوں میں سے مسکین ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وَحَذَا مَرْوِيٌ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهِ اور یہ جو تعریف کی گئی فقیر اور مسکین کی یہ روایت کی گئی ہے امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ سے وہ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو وَقَدْ قِيلَ عَلَى الْعَقْتِ اور تحقیق اس کے عقص بھی کہا گیا ہے کہ امام صاحب نے فرمایا ہے فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس تھوڑا سا تھوڑا مال ہو لیکن نصاب سے کم ہو وَلِكُلِّنْ وَجْهُنْ اور ہر ایک کی وجہ ہے ہر ایک کی وجہ یہ جو فقیر کی تعریف کرتے ہیں کہ جس کے پاس تھوڑا سا مال ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ تو یہ قول بیسے نہیں ہے بلکہ ہر ایک کی دلیل بھی ہے بھئی دلیل کے مطابق ہے سُمَّهُمَا سِنْفَانِ اَوْسِنْ فُونَ وَاحِدٌ سَنَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الْوَسَایَا انشاء اللہ تعالی پھر یہ دونوں یہ فقیر اور مسکین یہ ایک ہی قسم ہیں یا یہ دونوں الگ الگ قسمیں ہیں ان کو ایک ہی قسم شمار کریں گے یا ان کو الگ الگ قسم شمار کریں گے صحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم کتاب الوصایہ کے اندر انشاء اللہ ذکر کریں گے کتاب الوصایہ تو وہاں وہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک یہ دونوں ایک ہی قسم ہیں فقیر اور مسکین یہ ایک ہی قسم ہیں اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک یہ دونوں الگ الگ قسمیں ہیں دونوں الگ الگ قسمیں ہیں سمرہ اختلاف ظاہر ہوگا بطور مثال کے اس مسئلے کے اندر کہ ایک شخص نے وسیعت کی کہ میرے مال میں سے مرنے کے بعد زید فقراء اور مساکین کو کیا کرنا میرے مال میں سے ایک لاکھ روپیہ دے دینا اب امام ابو یوسف رحم اللہ کیا فرماتے ہیں فقراء اور مساکین کیا ہیں ایک ہی نوع ہیں جب ایک ہی نوع ہیں ان کے مقابلے میں زید ساتھ ذکر ہے معلومت ایک لاکھ ان دونوں میں تقسیم ہوگا تو آدھا آدھا تقسیم ہوگا آدھا کس کو دے دیں گے زید کو اور آدھا کس کو دے دیں گے فقراء اور مساکین کو کیونکہ وہ یہ دونوں ایک ہی نوع ہیں جب امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک یہ دونوں الگ الگ انوار ہیں لہٰذا وسیعت والے نے تین چیزیں ذکر کر دی ہیں زید کو بھی دینا ہے فقراء کو بھی دینا ہے اور مساکین تو لہٰذا اب تین حصے کیے جائیں گے ایک حصہ زید کا ایک فقراء کا اور ایک مساکین کا فرق سمجھ میں آیا بچے یہ معنی اور پھر یہ دونوں دو قسمیں ہیں یہ ایک ہی قسم ہیں عن قریب ہم اس کو ذکر کریں گے کتاب الوسایہ کے اندر انشاءاللہ تعالی والعامل اور عامل بی والعاملین علیہ آیا تھا آیت میں کہتے ہیں والعامل یدفعو یدفعو الامام الیہی اور عامل جو ہے اس کو امام دے گا ان عامل اگر اس نے عمل کیا ہو اگر اس نے عمل کیا ہو تو اس کو بھی صدقات میں سے امام دے گا بقدری عملی ہی اس کے عمل کے بقدر یعنی جتنا عمل کی ہے جتنا کام کی ہے اس کے بقدر دے گا فیعطیہ ما یسعوہو واعوانہو بس امام اس کو دے گا ما وہ مقدار یسعوہو جو اس کے لئے کافی ہو جائے واعوانہو اور اس کے مددگاروں کے لئے یعنی اس میں کوئی مقدار متعین نہیں ہے امام شافر امام اللہ فرماتے ہیں آٹھویں حصہ دے گا کیونکہ کیونکہ آیت کے اندر آٹھ قسمیں ذکر ہوئی ہیں اور ہر ایک کا حصہ ہے صدقات کے اندر تو لہذا عاملین ایک قسم ہے تو ان کے حصے میں کتنا آئے گا آٹھویں حصہ آئے گا آٹھویں حصہ صدقات کا جبکہ ہمارے نزدیک آٹھویں حصہ نہیں بلکہ اتنا مال ان کو دیے گا امام جو ان کے لئے کافی ہو جائے جسے ان کا خرچہ وغیرہ اور اس کے ساتھیوں کا خرچہ پورا ہو جائے کیونکہ عامل اکیلہ تو نہیں ہوگا اس کے ساتھ اس کے مددگار وغیرہ ہوں گے مال لینا ہے وصول کرنا ہے اور مختلف جبوں سے لینا ہے تو وہ جو عامل اور اس کے جو مددگار ہیں ان کو صدقات میں سے اتنا مال دیں گے جو سے ان کا خرچہ وغیرہ پورا ہو جائے سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے فَيُعْتِهِ مَا يَسَعُهُ وَأَعْوَانَهُ اور دے گا امام ان کو اتنی مقدار يَسَعُهُ جو اس کے لئے وَأَعْوَانَهُ اور اس کے ساتھیوں کے لئے کافی ہو جائے بھئی غیر مقدر بِسُمُنِ سُمُن کے ساتھ اس کا حساب نہیں لگایا جائے گا غیر مقدر بِسُمُنِ سُمُن کے ساتھ یہ اس کا حساب نہیں ہوا کہ آٹھویں حصہ دیا جائے جیسے کہ امام شافرم اللہ فرماتے ہیں بلکہ اتنا دے گا جو ان کے لئے کافی ہو جائے خلاف اللہ شافرم بخلاف امام شافرم اللہ کے کہ وہ فرماتے نہیں آٹھویں حصہ ہی دیا جائے گا لِأَنَسْ تِحْقَاقَهُ بِتَرِقِ الْكِفَایَتِ یہ ہماری دلیل ہے اس لیے کیونکہ ان کا مستحق ہونا کفایت کے طریقے پر ہے کس طریقے پر ہے کفایت کے طریقے پر ہے بھئی یاد رکھئے یہ جو زکاة کے عامل ہیں اس کو وصول کرنے والے ہیں ان کو جو زکاة میں سے مال دیا جائے گا وہ ابائی اعتبار نہیں دیا جائے گا کہ یہ محتاج ہیں ضرورت مند ہیں بلکہ ان کو جو دیا جائے گا وہ ان کے خرچے کے اعتبار سے جو ان کے لئے کافی ہو جائے ان کی کفایت کے اعتبار سے دیا جائے گا کس اعتبار سے کفایت کے جو ان کے لئے کافی ہو جائے جس سے ان کا خرچہ اور ضرورتیں وغیرہ پوری ہو جاتی ہیں تو یہ ان کو کفایت کے طریقے پر دیا جائے گا زکاة کے طریقے پر نہیں دیا جائے بات سمجھ میں آگا کیونکہ زکاة تو کس طریقے پر دی جاتی ہے کہ وہ شخص محتاج ہے کیا ہے تو ان کو محتاج ہونے کے اعتبار سے زکاة کے اعتبار سے یہ مال نہیں ملے گا بلکہ کس اعتبار سے ملے گا کفایت کے اعتبار سے بھئی کہ ان کے لئے کافی ہو جائے لہٰذا عامل اگر سے مالدار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کو امام دے گا حالانکہ مالدار کو تو زکاة نہیں دی جاتی لیکن عامل مالدار ہو پھر بھی کیا کرے گا امام اس کو زکاة دے گا کیوں کیونکہ اس کو یہ زکاة زکاة کے طور پر نہیں دی جاتی بلکہ کس طرح پر دی جاتی ہے کفایت کے طور پر کہ جو اس کا خرچہ وغیرہ ضرورت ہے اس کی اور اس کے ساتھیوں کی پوری ہو جائیں بھئی یہ زکاة وصول کر کے لارہے ہیں تو جو ان کا خرچہ وغیرہ ہو وہ پورا ہو جائے یہ معنی ہے لینستحقاقہو بطریق الكفایتی اس لیے کیونکہ اس کا مستحق ہونا وہ کفایت کے طریقے پر ہے ولہذا یأخوذ وإنکان غنیا اور اسی وجہ سے وہ لے گا اگرچہ وہ مالدار ہو غنی عربی زمان میں مالدار کو کہتے ہیں اگرچہ وہ مالدار ہو اِلَّا أَنَّ فِيهِ شُبْحَةَ الصَّدَقَتِ یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ آپ نے ہمیں بتایا اے صاحبِ ہدایہ کہ یہ جو عاملین کو زکاة کے مال میں سے دیا جاتا ہے یہ ان کو زکاة کے طور پر نہیں دیا جاتا بلکہ اس طور پر دیا جاتا ہے کفایت کے طور پر دیا جاتا ہے اگر یہ کفایت کے طور پر دیا جاتا ہے تو پھر اگر کوئی عامل حاشمی ہو یعنی حضور علیہ السلام کے خاندان میں سے ہو اور آپ جانتے ہیں جو حاشمی ہو سید ہو حضور علیہ السلام کے خاندان میں سے ہو اس کو زکاة نہیں دی جاتی اس کو زکاة دینا جائز نہیں تو اگر تو اگر یہ زکاة جو عاملین کو دی جاتی ہے کفایت کے طریقے پر دی جاتی ہے تو اگر کوئی عامل حاشمی ہو تو اس کو بھی دینا جائز ہونا چاہیے لیکن آپ کیا فرماتے ہیں وہ کہاں کیا بطلاتے ہیں کہ ان کو نہیں دیں گے ان کو نہیں دیں گے حالانکہ کفائت کے طریقے پر دی جا رہی ہے زکاة کے طریقے پر تو دے نہیں دے زکاة نہیں دے سکتے اور یہاں تو دے ہی کس طریقے پر رہے ہیں کفائت کے طریقے پر تو لہذا ان کو بھی دینا چاہیے کہتے ہیں بھئی ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ دیا تو کفائت کے طریقے پر ہی جاتا ہے لیکن چونکہ اس کے اندر زکاة کا شبہ موجود ہے کیونکہ ادائیگی کس میں سے کی جا رہی ہے زکاة کے مال میں سے ادائیگی کی جا رہی ہے تو اس میں زکاة کا شبہ آ گیا اور زکاة تو آپ جانتے ہیں یہ مال کا میل کچیل ہے تو حضور علیہ السلام کی قرابت کو اس میل کچیل سے بچانے کے لیے وہ حاشمی عامل جو ہے اس کو یہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس کے اندر کس چیز کا شبہ ہے زکاة کا شبہ ہے درچہ دیا کفائت کے طریقے پر جا رہا ہے لیکن اس میں زکاة کا شبہ ہے جبکہ مالدار مالدار چاہے وہ معزز کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو لیکن معزز ہونے کے اندر وہ حاشمی کے برابر نہیں ہے لہذا عامل مالدار ہو تو بھی وہ لے کیونکہ اس کے حق میں شبہ صدقہ کا اعتبار نہیں کیا گیا زکاة کے شبہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اس کے حق میں البتہ حاشمی میں وہ نہائیت ہی معزز ہے اس کے حق میں شبہ زکاة کا بھی اعتبار کیا جائے گا اور اس کو شبہ زکاة سے بچنا چاہیے لہذا وہ نہ لے بھئی مسئلہ سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے اللہ انہ فیہ شبہ صدقہ مگر یہ کہ اس کے اندر زکاة کا شبہ ہے فلا اخدوہ العامل الحاشمی لہذا اس کو حاشمی عامل نہ لے تنظیحا لقرابت رسول علیہ السلام عن شبہت الوسخی بچانے کے لئے حضور علیہ السلام کی قرابت کو میل کچیل کے شبے سے والغنی لا یوازی فی استحقاق الکرامتی اور مالدار جو ہے وہ برابر نہیں ہے اس حاشمی کے فی استحقاق الکرامتی کرامت کے استحقاق میں یعنی اکرام کے اکرام کا مستحق ہونے میں یہ حاشمی کے برابر نہیں فلم تعتبری شبہت فی حقی لہذا اس کے حق میں شبے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا البتہ حاشمی کے حق میں شبہ زکاة کا بھی اعتبار کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام